اسلام علیکم لہوری اسیڑ سے امیر تاہیر می کانٹیکٹ نمبر 03219537814 آج میں آپ کو ڈی ایچ اپ بھولپور کی جو سٹارمس والی فائلز ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا ان کے اوپر آن کیا ہے اور کس فائل کے اوپر کتنا آن ہے اور آنے والے ٹائم پر کتنا یہ آن جو ہے بہتر ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہاں پر کس کی سائز میں سٹارمس کی فائل موجود ہیں یہاں پر پانچ مرلا، آٹھ مرلا، دس مرلا، ایک کنال، دو مرلا اور پانچ مرلا کمرشل کی فائلز آویلیبل ہیں یہاں میں اپنے لہوری اسیڑ کے کنائنٹس کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آلڈ اور نیو والی فائلز ہیں کیونکہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ نیو والی فائلز ہیں اس سے پہلے بھی پانچ مرلا، آٹھ مرلا اور یہ کنال کی فائلز موجود ہیں لیکن جو پہلے والی فائلز ہیں سب سے پہلے میں ان کی اگر بات کروں تو پانچ مرلا کی بوکنگ پرائیس جو تھی وہ سولہ لاکھ روپے تھی اور والی فائل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے اوپر آن اسٹم جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ساڑھے چولہ سے پندرہ لاکھ روپے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو سٹارمس ہیں وہ تقریباً آٹھ قسطیں جا چکی ہیں اور رمیننگ باقی چاہ رہتی ہیں بارہ قسطوں میں آپ نے سٹارمس پی کرنی تھی جو ہمارے کلائنڈ اپنی سٹارمس پی کر رہے ہیں یا جنہوں نے ہم سے فائل بائی کی تھی ان کو اندازہ ہے کہ اسٹم آٹھ قسطیں جو ہے وہ جا چکی ہیں اور باقی رمیننگ ابھی رہتی ہیں سیکرلی میں بات کروں گا آٹھ مرلا فائل کی اس کی بھی سیم اسی طرح بارہ سٹارمس تھی اس کی جو بوکنگ پرائیس تھی وہ پچیس لاکھ روپے تھی اس کی اوپر آن اسٹم تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے آن ہے دونوں فائل بہت اچھی انویسمنٹ ہیں آنے والے ٹائم پر گین بھی کریں گی ابھی میں نیو فائل کی طرف آتا ہوں تو نیو فائل جو ہیں پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا کنال اور دو مرلا اور پانچ مرلا کمرشل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جو پانچ مرلا فائل ہیں اس کی بوکنگ پرائیس جو تھی اسٹم جو ہے وہ تیس لاکھ روپے ہیں نیو والی فائل جو ہے اور اس کی اوپر جو آن اسٹم ہے وہ تقریباً ساڑھے دس سے 11 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آن ہے اور ڈے بے ڈے یہ بہتر ہو رہا ہے مزید بہتر ہونے کے چانسز ہیں اس کی ڈان پیمر جو ہے وہ تین لاکھ روپے ہیں اس کی پر منت سٹارمس جو ہے گی وہ دو لاکھ پچیس ہزار روپے آراؤنڈ ہوگی لیکن ڈان پیمر اس کی تین لاکھ روپے ہیں اور اب اسٹرمس پلین اس کا سٹارڈ ہون ہے ابھی آپ فر ایزمپل اپنی فائل بیجتے ہیں یا بائک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اس کے اوپر ڈان پیمر دینی ہوگی اور آن پی کرنا ہوگا فر ایزمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں فر ایزمپل اگر آپ دس لاکھ روپے آن دیتے ہیں تین لاکھ روپے ڈان پیمر دیتے ہیں تیرہ لاکھ روپے ہوگے باقی ٹرانسفر ایکسپینس اور 1% کمیشن ڈال کے اراؤنڈ آپ کے پاس چودہ سارے چودہ لاکھ روپے ہوگا تو آپ فائل کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں باقی دی ایچے جیسے شیدول دے گا تو پھر پر منت کے ساتھ سے آپ اپنی سٹارمس دیں گے مطلب ہر تین مہینے بعد آپ اپنی کس ادا کریں گے پانچ ملہ فائل کی اور بارہ کسٹوں میں پیمر ادا کریں گے اور تین سال کا یہ پلہن ہے ابھی میں آٹھ ملہ فائل کی بات کرتا ہوں تو آٹھ ملہ فائل کی جو بوکنگ پرائز ہے وہ 45 لاکھ روپے ہیں اس کے اوپر جو ڈان پیمٹ ہے وہ 45 لاکھ روپے ہیں اس کے اوپر بھی سیم وہی ہے کہ اگر آپ اس کو بائی کرتے ہیں تو 45 لاکھ روپے آپ نے ڈان پیمٹ ادا کرنی ہے ابھی فائل کو ٹرانسفر کروانے کے لیے اور پلس اس کے اوپر آن دینا ہے پلس اس کے اوپر آپ نے ٹرانسفر فیصے ہیں اور 1% کمیشن ادا کرنی ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو ٹرانسفر کے ٹائم پر دینی ہوگی سٹالمس ابھی سٹارڈ نہیں ہوئی کیونکہ جیسے سٹالمس سٹارڈ ہوں گی جیسے مدف ایک سٹالمس جاتی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی پھر دوسری جائے گی وہ شامل ہو جائے گی لیکن ابھی صرف جسٹ ڈان پیمٹ اور آن آپ نے یہ چیزیں دینی ہے بلکہ ٹرانسفر فیصے تو ہوگی ابھی میں بات کروں گا دس ملہ فائل کی دس ملہ فائل کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ پچھ پن لاکھ روپے ہیں اس کے اوپر ڈان پیمٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہیں اس کا بھی سیم وہی پروسس ہے آن اس کے اوپر بھی اچھا ہے اور مطبق یہ جتنی بھی سارمس والی فائلز آپ بلیب کریں انہوں نے بہت گین کی ہے ان میں مزید گین آنے کے چانسز ہیں اچھی انویسمنٹ ہے آپ نے تین سال میں پیمٹ ادا کرنی ہے فوری طور پر آپ نے پیمٹ بھی نہیں دینی آپ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے پچیس سے تیس لاکھ یا چالیس لاکھ روپے خرچ کیا تو ڈی آئی چیمپ میں بامشکل کہیں پہ آپ کو فائل ملتی ہے اس کے بارک صاحب نے یہاں پر اگر دو یا تین فائلز ٹولمس والی لے لیں تو وہ آپ کو گین زیادہ آ رہا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے کلائنٹس کو وہ چیز بائی کروائیں جنہیں ان کو اچھا پروفٹ ہو سکے ڈے بائی ڈے ان کو لگے کہ جو ہم نے بائی کیا ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا مزید بہتر ہونے کے چانسز ہیں میں ابھی کنال کی بات کروں گا تو کنال کی فائل کی پرائز جو ہے اسی لاکھ روپے ہے بہت مناسب پرائز ہے اور بلکوں کے تین سال میں ہم نے پیمٹ دینی ہے کنال کا ظاہرہ کل کو بیلٹ ہوگا آپ کا پلوٹ بھی ڈی ایچے میں آئے گا تو اس کی فائل بھی بہتر ہوگی اس کی اسی لاکھ روپے پرائز ہے بوکنگ پرائز آٹھ لاکھ روپے آن ہے سیم وہی طریقہ ہے ڈانٹ پیمٹ آر پر پلس آپ نے آن اس میں ادا کرنا ہے اور پھر یہ فائل آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی یا اگر آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی ڈانٹ پیمٹ ادا کی ہوئی ہے تو ڈانٹ پیمٹ پلس آن اس طرح سے آپ کو امون مل سکتی ہے باقی یہ بھی انشاءاللہ اس کی پرائز بھی بہتر ہو رہی ہے اور مزید بہتر ہوگی اگر میں پچھلے دو ہفتے پہلے کی بات کروں تو اس کے اوپر ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے آن تھا لیکن ابھی بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو یہ پرائز بہتر ہو رہی ہے اور مزید بہتر ہونے کے چانسز ہیں ابھی ہم بات کریں گے دو مرلہ کمرشل فائل کی دو مرلہ کمرشل فائل جو ہے اس کی بکنگ پرائز جو ہے ایٹی فائف لیک ہے جو کہ بہتر مناسب تھی پچھلے دنوں اس کا تقریباً ففٹی لیک پہ بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن ابھی تھوڑی اس میں کمی آئی ہے ٹھٹی فائف ٹو ٹھٹی سکس میں جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دو مرلہ کمرشل فائل کی اور یہ یہاں پر آکے سٹیبل ہو گیا میں اپنے لاہوریہ سیر کی کلائنٹس کو اکثر بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی فائل کوئی پلوڈ کوئی بھی چیز جب دس پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے گین کرتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت کریکشن آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پرائز نیچے کیوں آگئی ہے تو دیکھیں آپ اس میں اگر پندرہ بیس لاکھ روپے ایڈ ہوئے ہے یا تیس لاکھ روپے ایڈ ہوئے ہے تو اس میں پانچ سے سات لاکھ روپے اگر نیچے آتی ہے تو وہ کریکشن آتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائز سٹیبل ہوگی ہے جب پرائز سٹیبل ہو پھر اس کو بائے کرنا چاہیے اور اس میں پھر مزید گین آتا ہے دوبارہ ابھی میں بات کروں گا پانچ مل لاکھ کمرشل فائل کی پانچ مل لاکھ کمرشل جو ہے ڈھائی کروڑ کے اس کی بوکنگ پرائز ہے اور اس کی بھی سیم وہی طریقہ ہے ڈان پیمر پلس آن اس کے اوپر آن تقریباً ٹھٹی ایٹ ٹو فورٹی لیک آن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سٹارمس والی فائل ہیں یہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہیں اور مزید انہوں نے بہتر ہونا ہے پرائز نیچے آنے کے چانسز نہیں ہیں بہتر ہی ہوں گے جیسے آرڈ والی فائل کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تو وہ ڈے بائی ڈے اس کی پرائز بہتر ہی ہوئی جب اس کی تین چار لاکھ روپے آن تھا تب بھی لوگوں کو بائی کروائی اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید اس سے اوپر نہیں جائے گی لیکن آپ دیکھیں آج کے دن تک بھی اس فائل نے ڈے بائی ڈے گین ہی کیا ہے پرائز نیچے نہیں آئی آپ سے چیزیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بیچنا چاہ رہے ہو یا بائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ ہمارے چینل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے باز میں میں نے آپ اپنا آپ کو کانٹیکٹ نمبر بتایا تھا 03219537814 ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے کلائنٹس کو بہتر سے بہتر گائیڈ کریں آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو جو آپ کو ملتی رہیں شکریہ شکریہ